مرز وجود آج پھر الحمدللہ ہم یومِ ازادی منا رہے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دورا رہی ہے اس سال ہم نے یومِ ازادی ماہِ رمضان المبارک میں منایا اس مقصد کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا اور جو قربانیاں دی گئی تھی وہ مقصد آج تک پورا نہیں ہوا بلکے یوں کہوں گا ابھی تک پاؤں سے چمتی ہیں زنجیرِ غلامی کی ابھی تک پاؤں سے چمتی ہیں زنجیرِ غلامی کی دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی لیکن میرا یقین ہے اکبال علماء اکبال رحمت اللہ علیہ اور قید عظم رحمت اللہ علیہ کہ اس پاکستان کو ہم بنا سکتے ہیں آؤ ہم اللہ تعالی سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے مذرگوں کی قربانیوں کو ریغان نہیں ہونے دیں گے اور وہ دریاں جو ان کے خون سے سرخ ہو گئے تھے تب پاکستان بنا ہم ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم پاکستان کو سب اول کی قوموں میں شمار کروانے کے لیے جو وقت ہویا ہے اس نقصان کو پورا کریں گے اور دن رات میند کر کے ایک زندہ غیرت مند قوم کی طرح اقوامِ عالم میں کھڑے ہوں گے خدا کرے پوری قوم کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے پاس ہر قسم کے کوٹیشنل موجود ہیں جو کسی بھی فیڈ میں کامیابی کے لیے ترکار ہیں آئیں ہم کھڑے ہوں میند کریں اپنے رب سے وعدہ کریں کہ ہم عملی میدان میں میند کر کے پاکستان بنائیں گے وہ پاکستان جس کا دشمن اور دوست دونوں اترام کریں جلالِ اچھو پر کے اسحاب پیدا کر ازل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر ازل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر ازل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر مجھے فخر ہے کہ میری قیادت میں پاکستان کو اس موجودہ بران سے نکالنے کے لیے تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان کو ایک خطار خوشحال کرپشن سے پاک اور خود مختار ملک بنانے کا عظم کر چکی ہے اور اس اگست کو میں عظم قرار دیا ہے نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شہر پھر سے اشیار ہو گیا پاکستان پاکستان مسلم نے اگنود زندہ بار کتالونیا زندہ بار